رلے گشیاں دے گیت سب گوندے رلے گشیاں دے اور رلے خوشیاں دے گیت سب گوندے رلے خوشیاں دے گیت سب گوندے نالے اگے اگے کپڑے بچاندے دیکھیں دے ساڈا بادشایا حالیلویہ دیکھیں دے ساڈا بادشایا ناظرین آج کے لیے مقصود حوالہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گی انجیل اس کا اکیسمہ باب پہلی آیت سے گیارمی آیت تک خدا مند کے کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے اور جب وہ یوریشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بھندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خدا مند کو ان کی ضرورت ہے وہ فل فور انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسے ہی کیا اور گدی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچائیں اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کٹ کر رہ میں پھیلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشانا مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے آل میں بالا پر ہوشانا اور جب وہ یریشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین ناظرین آج ہم روزن کے ایام کے آخری ہفتے میں داخل ہونے کو ہیں اور آج کے بعد ہم پیشن ویک میں جائیں گے جس میں خدا من یسن مسیح کی زمینی زندگی کے آخری ہفتہ کے خیالات اور اس کے خدمات کو مندرج کیا گیا ہے کلام مقدس میں آناجیل اربا میں خدا مند یسن مسیح کی سلیبی موت اور اس کے آخری ہفتے کے بارے میں خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے لیکن آج ہم جس دن میں داخل ہو چکے ہیں آج کا دن بڑا مخصوص دن ہے اور خاص طور پر مسیحی دنیا میں اسے فتح مندی کا دن کہا جاتا ہے کلیسیاؤں نے اور کلیسی رہنماؤں نے آج کے دن کا نام خجوروں کا اعتوار رکھا ہے ہم چاہے اس کو خجوروں کا اعتوار کہیں چاہے خجوروں کا تہوار کہیں دونوں بھی درست ہیں کیونکہ آج ایک عام اعتوار نہیں ہے کہ ہم صرف اعتوار کو چرچ میں آئے ہیں بلکہ آج ہم جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ مقصوص تہوار ہے اور اس کے پیچھے تاریخ ہے کہ کیوں ہم آج کے دن خجوروں کا تہوار منا رہے ہیں خجوروں کے تہوار کے تعلق سے اگر آپ حوالہ جات نوٹ کرنا چاہے اگر آپ اپنے اپنی کلیسیاؤں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس چار حوالہ جات ہیں بلکہ پانچ جنہیں ہم خداوند کے جلال کے لیے پڑھ سکتے ہیں پہلا حوالہ مطیق انجیل اس کا اکیس و باب اس کی پہلی گیارہ آیات دوسرا حوالہ مرکز کی انجیل اس کا گیاروں و باب اس کی پہلی دس آیات تیسرا حوالہ لوکہ کی انجیل اس کا انیس و باب چوبیسویں آیت سے اٹھالیسویں آیات تک چوتھا حوالہ مقدس یہونہ کی انجیل اس کا باروں و باب تیہریمی آیت سے انیسویں آیت تک اور اگر آپ پانچوں حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پرانے اہدنامے میں سے زکریہ کی کتاب اس کا نو باب اور اس کی نویں آیت سو یہ وہ حوالہ جات ہیں جو ہمیں آج کے دن کے تعلق سے بائبل مقدس کے ایک تصابات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں آپ نے حوالہ جات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ دن کتنا اہم ہے کہ انجیل اربا کے تمام مصنفین نے اس حوالے کو مندرج کیا ہے یعنی چاروں انجیل اس بات پر متفق ہیں کہ خدا مند یسو مسیح نے یہ دن سیلیبریٹ کیا ہے جس کو ڈے آف ڈا لارڈ یا خجوروں کا تہوار کہا جاتا ہے ہسٹوریکل یہ کہاں سیٹ ہوتا ہے یہ خدا مند یسو مسیح کی ساڑھے تین سالہ خدمت کا آخری ہفتہ ہے اس سے پہلے بھی خدا مند یسو مسیح کو بہت موقع ملا کہ وہ برملہ اعلان کر دے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے لیکن اس سے پہلے شاید خدا مند یسو مسیح نے مناسب موقع نہ جانا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اور بہت سا کام ختم کر لے بعد میں اس کا اغاز کیا جائے اس مقدس ہفتے کا جو ہمارے سامنے ہے سو خجوروں کو تہوار آج کے دن ہم مناتے ہیں اور اس میں چند اناثر ہیں جن کا تجزیہ کرنا اور جن کا مطالع کرنا ہم مسیحوں پر لازم ہیں کیونکہ جو بھی ہم تہوار مناتے ہیں اس کے ایک تاریخ ہے وہ روٹڈ ہے پرانے احطنا میں میں اور تاریخ میں کیونکہ مسیحی مذہب کی بنیاد پرانے احطنا میں میں اور تاریخ میں ملتی ہے اس لیے مسیحی مذہب متزلزل نہیں ہو سکتا نہ ہی مسیحی ایمان کے متزلزل ہونے کا خدشہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کلام مقدس میں تمام عیدوں کا اور تمام واقعات کا ذکر ملتا ہے اور نہ صرف بائبل مقدس میں بلکہ تاریخ کی کتابیں اس بات کی شاہد ہے کہ خدامنی اس مسیحی ایک تاریخی شخصیت ہے وہ اچمے والی بات نہیں ہے کہ ایک نبی بھرپا ہوا اور وہ ہمارے درمیان رہا نہیں وہ تاریخی حصیت ہے پرانے اہدنامے میں پدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی نبی تک ہمیں بہت سے حوالہ جاب ملتے ہیں جہاں پر خدامنی اس مسیحی تاریخ میں اور بائبل مقدس میں مندرج ہے سو آج کے دن بھی اگر آپ پرانے اہدنامے میں ذکرہ کی کتاب اس کا نامہ باپ پڑھیں اور بالخصوص اس کی نامی آیت وہاں پر آپ کو خداون یسمسی کے بادشاہ ہونے کی دلیل مل جائے گی اور سموت ہے کہ وہ مستقبل کا بادشاہ ہے اور آج کل جو ہمارے پاس نیا اڈیشن بائبل مقدس کا آیا ہے پرانے اہدنامے میں انہوں نے نامی اور دسنی آیت کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے مستقبل کا بادشاہ سو خداون یسمسی پرانے اہدنامے میں بھی مستقبل کا بادشاہ اور یہی آیت جو مقدی رسول نے کوٹ کی ہے اکیسویں باپ کی پانچویں آیت یہ پرانے اہدنامے ذکرہ کی کتاب اور اس کے نامے باپ اور نامی آیت سے لی گئی ہے سائیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گرے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پڑ یہ میں نے مطی کی انجیل میں سے پڑھا ہے اور یہ آیت آئی ہے ذکرہ نو باپ کی نامی آیت سے سو یہ دلیل ہے کہ پرانا اور نیا اہدنامہ آپس میں منگلد ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیشت ہیں ان کو علیادہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خداون یسمسی پرانے اہدنامے میں اور نئے اہدنامے میں یکشنہ پایا جاتا ہے خجوروں کا تہوار جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو فوراں ہمارے سامنے ایک منظر آ جاتا ہے کیونکہ جب ہم خجوروں کا تہوار مناتے ہیں تو گاؤں میں اور شہروں میں تمام کلیسی آئیں نارملی چرس میں داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ چرس کے باہر ایک جگہ پر اکٹے ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیا ہوتی ہیں اور بہت سے جلوسوں میں ہم گرجا گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور رب خدا ان بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے اس قسم کے گیت گاتے ہوئے ہم دو ستائش کرتے ہوئے چرچز میں جاتے ہیں اور گرجا گھروں میں خوب جوش کے ساتھ ونوالے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کیونکہ خدا منی یستمسی بادشاہوں کا بادشاہ ہے سو آج کے دن اگر ہم ٹائٹل دینا چاہے کہ آج کے دن کا نام کیا ہے تو آج ہم کیا سکتے ہیں کہ آج کے دن کا نام ہے یستمسی بادشاہوں کا بادشاہ سو خجوروں کو تہوار ہمیں اعلان کرنے پر مجمور کر دیتا ہے کہ یستمسی بادشاہوں کا بادشاہ ہے آئیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ خجوروں کے تہوار کے دن خدا منی یستمسی ایک جلوس کے شکل میں یرہو سے یرشلم کو آ رہے ہیں اور یہ وہ آخری ہفتہ ہے وہ جو یرشلم میں رہیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر پیشن ہوگا یعنی ان کے آخری جو رسومات ہیں ان کی تسلیب ہے اور ان کی تدفین اور تجہیز ہے اور اس کے بعد ان کو قبر میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پھر نیکس سنڈے فاتح ہمیں طور پر خدا منی اسم اسی مردم سے جیو اٹھیں گے اور ہم ان کی عید منائیں گے جو سوائے مسیحیوں کے اور کوئی نہیں منداتا کیونکہ مسیحیوں کا یسو جسے مسلوب کیا گیا تھا وہ زندہ ہو جائے گا اور یہ عید ہم اگلے اعتبار منائیں گے سو خجوروں کے تاوار کے پر بات کرتے ہیں کہ یہ جنوس یرو سے یروش جلن کو جا رہا ہے جو تقریباً پندرہ میل یا بیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے بہت سے لوگ خدا منی اسم مسیحی کے آگے اور پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور ایک مقام آیا ہے جو بیعتنیا کے قریب ہے بیعتفگے کا مقام ہے بیعتفگے وہ جگہ ہے جسے ہم انجیروں کا گھر کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیعتنیا کا مطلب خجوروں کا گھر ہے اور بیعتفگے کا مطلب ہے انجیروں کا گھر یہاں پر خدا منی اسم مسیحی نے ڈیویڈ ڈالے ہیں اور اپنے دو شاگروں کو کہا ہے کہ سارف والے گوہ میں جاؤ اور وہاں پر آپ ایک گدی اور اس کا بچہ لے آؤ یہ سارا انتظام خدا منی اسم مسیحی گدی کے بچے پر سوار ہو کر وہ یلوش لم کروانا ہے اور جلوس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں خجور کی ٹہنیا پکڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اسم مسیحی کے آگے اور پیچھے گہراؤ کیا ہوا ہے اور ہر زبان پکار رہی ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ یس مسیح بادشاہ ہیلیلویہ ہوشانہ کے انہارے میں جائے جا رہے ہیں اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ یس مسیح بادشاہ کا بادشاہ ہے اور بھائی بلن قدس میں لکھا ہے کہ لوگ راستے میں اپنے کپڑے بچھاتے جاتے تھے اور خجور کی ٹہنیا بچھاتے جاتے تھے اتنی بڑی آنر ہو رہی تھی خدا من یس مسیح کی جب وہ یرشلم میں فتح مندی کے لیے جا رہے ہیں اب چند اناثر جہے جن کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا نمبر ون پر ہے خجور کی ڈالیاں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیاں کیوں ہیں اس کے لیے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پرانی اہد نامے میں اور تاریخ میں جب خدا کی لوگ یا سیکلر لوگ کسی جنگ سے فتح مندی حاصل کرتے تھے تو جب اپنے ملک کو لوٹتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں خجور کی ٹہنیاں ہوتی تھے اور خجور کی ٹہنیاں لیتے ہوئے اپنے گھر کو واپس لوٹتے تھے اپنے ملک کو واپس جاتے تھے اور جب وہ واپس جاتے تھے تو دیکھنے والے یہ جانتے تھے کہ ہمارے لوگ جنگ جیت کر رہے ہیں فتح مندی کر کے آئے ہیں لہٰذا خدا مندی یسوسی کے لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیا تھا میں ہوئے ہیں اور وہ یرشلم کو جا رہے ہیں اب یرشلم کو جاتے ہوئے خجور کی ٹہنیاں ہاتھ میں لینے کے کیا مقشد ہے مقشد یہ ہے کہ یہ آخری ہفتہ جو خدا مندی یسوسی یرشلم میں گزاریں گے وہاں پر ان کے اوپر ٹرائل ہوگا ان کو سزا ملے گی اور ان کے اوپر سیاست ہوگی ان کو قتل کیا جائے گا ان کو مسلوب کیا جائے گا اور انہیں وہاں پر دفن کیا جائے گا اور وہاں پر فتح مندی کے ساتھ انہیں زندہ ہونے کی سعادت حاصل ہوگی وہاں پر انہیں زندہ ہونے کی سعادت حاصل ہوگی سو اب یہ جو ٹہنیا ہیں اس بات کا ثموت ہے کہ ہمارے فتح یقینی ہے ہم ایک ایسی جنگ میں جا رہے ہیں جو ابلیس کے خلاف ہے چاہے کہ ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا ابھی ہونے والا ہے لیکن مسیحیوں کے فتح اس لئے اسے مسلوب کیا جائے گا لیکن وہ فات ہر نحن طور پر تیس دن مردم سے جی اٹھ گا لہٰذا اس کے جی اٹھ نے اور فتح مندی کے لئے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خجور کی تہنیاں پکڑی ہوئی ہیں اور یہ خجور کی تہنیاں جو ہے ان کا پیغام یہ ہے کہ ہمارا یسو بادشا ہو بادشا ہے اس کے اوپر جو مرضی ہو وہ کبھی کمر میں نہیں رہ سکتا بنا موت اور ابریز کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رہنے کا وہ زندہ ہونے والا فتح مند یسو ہے اور وہ اپنی زندگی میں فتح مندی لے کر یروش لم کی طرح بڑھ کرتے ہیں اگر کوئی جلوس ہو تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ جلوس کا کوئی بینر ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے جلوس کے اپنی سائکی ہوتی ہے اپنی نفسیات ہوتی ہے اپنا پیغام ہوتا ہے اور جلوس کا پیغام ایک یقینی پیغام ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک شخص نہیں ہوتا اس میں ہزاروں اشخاص ایک بات پر متفق ہوتے ہیں جلوس سے یہ مراد ہے کہ بہت سارے لوگ ایک بات پر اتفا کر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے موقف کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تدار میں ایک بات پر متفق ہے یہ جلوس کا پیغام ہوتا ہے اور یہاں پر جلوس کا پیغام کیا ہے یہ جلوس کا پیغام ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور بھیر جو اس کے آگے آگے چاہتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتے تھی ابن دعوت کا ہوشانہ مبارک ہے وہ خنم کے نام سے آتا ہے شاید ان دنوں میں ایسے کپڑوں کی بینرز اور پلیکار نہیں ہوں گے لیکن ان کی آوازیں جو ہیں وہ بینرز بنی ہوئی ہیں ان کی آوازیں جو ہیں ان کی زبان جو ہے وہ اس بار کا برملا اعلان کر ہی ہے کہ یہ ابن دعوت بادشاہ ہو کا بادشاہ ہے اس کو ہوشانہ کیا نعرہ دینا اس کی شان کے این مطابق ہے لہٰذا خدا ون یست مسیح کے پیچھے جو جلوس ہے اور آگے جو جلوس ہے اس کا پیغام کیا ہے یست مسیح بادشاہ ہو کا بادشا ہے اور آج اگر چرچز میں گرجا گھروں میں گلیوں میں کوچوں میں جہاں بھی آپ ہیں آپ یست مسیح کے نام کو مبارک کہیں کیونکہ میں اور آپ اس کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں کیونکہ وہ ہم جیسے ہی پرستار ڈھونتا ہے جو اور اور سچائی سے اس کی پرستش کریں نمبر تین پہلی بات میں نے بتائی ہے خجور کی ڈالیاں نمبر دو میں نے بتا ہے جلوس نمبر تین ہے گدے کی سواری کہ خدا ون یست مسیح نے اپنے لیے گدے کا انتخاب کیوں کیا اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ پرانے اہدنامی کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے جو مقدس زخریہ نبی نے اپنی کتاب کے نامے بعد کی نوی آیت میں کی ہے کیونکہ پرانا اور نیا اہدنامہ لازم ملزوم ہیں ان کو جدہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہاں پر جو کوٹیشن ہے یہ پرانے اہدنامی کی تکمیل ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا منی اس مسیح کا یہ تہوار جو آج ہم منا رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ پرانے اہدنامے کے کلام مقدس کی پیشن گوئی کے طور پر ہم اس کو قبول کا رہے ہیں دوسری بات کہ ہسٹری میں تاریخ میں یا وہ گدے پر سوار ہوتا تھا لیکن اگر باتشاہ گھوڑے پر سوار ہے تو سامنے والی فوج یہ یقین کر لے کہ باتشاہ لڑائی کے لئے آ رہا ہے لیکن اگر باتشاہ گدے کے اوپر سوار ہے تو سامنے والی فوج یہ یقین کر لے کہ باتشاہ سلاح کا ہاتھ ہماری تنفلے کر آیا ہے خدا من یسوسی نے گھوڑے کا انتخاب نہیں کیا کیونکہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا وہ امن کا شہزادہ ہے اور امن کا پیغام لے کر دنیا میں آیا ہے جب کہ اگلے فوج سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے آیا دوگے تو میں مسلوب ہونے کے لئے تیار ہوں لیکن میں لڑائی کے لئے نہیں آیا نہ میں لڑائی کروں گا نہ میرے من لڑائی کریں گے نہ میرے لوگ لڑائی کریں گے اس لئے مسیحیوں پر لڑائی واجب نہیں ہے ہم پر لڑائی جھگڑا واجب نہیں ہے ہمارے مذہب میں مسیحیت میں لڑائی جھگڑا مکروح ہے اور ممنوع ہے کیونکہ خدا من یس مسیح گھلے پر سوار ہے پیغام لے کر آیا ہے کہ میں امن کا بانی ہوں امن کا شہزادہ ہوں اور امن کا پیغام لے کر دنیا کے پاس آیا ہوں سو آج کا دن امن کا پیغام لے کر دنیا میں آنے کا دن ہے پہلی بات میں نے بتائی کہ آج کا دن فتح مندی اور ہوش شانہ کا دن ہے دوسری بات آج کا دن جلوس کا پیغام کیا ہے کہ آج کا دن خدا من یس مسیح کے جلوس میں شامل ہونے کا دن ہے اور آج کا دن جلوس کا پیغام دینے کا دن ہے کہ خدا من یس مسیح بات شاہ ہو کا بات شاہ ہے تیس و پیغام آج کے دن کا یوں ہے کہ خدا من یس مسیح امن کا پیغام لے کر آیا ہے اور امن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے آیا ہے کہ اے دنیا والو لڑائی کرنا چھوڑ دو یہ جو قوم کے اوپر قوم چڑھائی کر رہی ہے فیملیز میں مسائل ہیں قوم میں مسائل ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان انسان کو کھانے کے لئے تیار ہے خدا من یس مسیح اس کے اگینسٹ امن کا پیغام لے کر آیا ہے مسیحوں پر لازم ہے کہ آج کے دن کا پیغام پوری دنیا پر لے کر جائیں کہ خدا من یس مسیح گدے پر سوار گو کر مسیح کے لئے اور پوری دنیا کے لئے اور بلخصوص ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لئے امن کا پیغام لے کر آیا ہے ہمیں امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے چوتھی اور آخری بات آج کے دن یہودیوں کے پاس خدا من یس مسیح کو برملا بادشاہ تسلیم کرنے کا آخری موقع ہے کیوں خدا من یس مسیح نے اپنی زندگی کے ساڑھے تین سال منسٹری خدمت میں پورے کر لیا ہے اور خدا من یس مسیح اب اپنی فائنل منزل کی طرف روا دوا ہے آج کے بعد خدا من یس مسیح ینش لم میں چلے جائیں گے اور وہاں پر اپنی آخری زندگی کے آخری دن گزاریں گے جن میں ان کے اوپر تشدد ہوگا ان کی مسلوبت ہوگی ان کی تدفین و تجہیز ہوگی اور پھر خدا من کے فضل سے وہ مردوں میں سے زندہ ہو جائیں گے آج کے دن جو بھی اس جلوس میں شامل ہو جائے گا وہ اس زندگی کے جلوس میں چلا جائے گا جو خدا من یس سن سی لیڈ کر رہا ہے لیکن یہ زندگی کا جلوس موت میں سے گزر یہ آخری موقع تھا اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی آخری موقع ہے کہ ہم مسیحیت کے جلوس میں شامل ہو جائیں اور مسیحیت کا جلوس جب بھی نکلے گا وہ موت میں سے ہو کر گزر کیوں اس لیے کہ زندگی اگر پانی ہے ہمیشہ کہ زندگی اگر پانی ہے تو پھر موت میں سے گزر کر جانا ضرور ہے خدا من نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیشہ زندگی کا وعدہ دیا ہے یہاں پر ہم زندگی انجوائی کرتے ہیں لیکن آئندہ دنیا میں ہم ہمیشہ زندگی انجوائی کریں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت میں سے گزر کے جائیں اور موت میں سے گزر نکہ آخری موقع آج خجوروں کا تہوار ہے اگر آج ہم خدا من یسمسی کے اس جلوس میں شامل ہو جائیں گے تو خدا من یسمسی میری اور آپ کی خاطر گناہ قبر موت پر حتح حاصل کر ہمیں ہمیشہ زندگی کے پاس لے جائے گا آج کے دن بڑا اہم ہے میرے بہن اور بھائیوں لازم ہے کہ اپنے ہاتھ میں خجور کی تہنی لے کر اس جلوس میں شامل ہو جائیں جو موت میں سے گزر کے زندگی تک پہنچانے کو ہے گدے کے بچے کے اوپر سوار ہو کر امن کا پیغام دنیا تک پہنچ آئیں اور اس آخری موقع کو جانے نہ دیں خدا من نے مجھے اور آپ کو ایک اور خجور کا تہوار دے دیا ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں اور خدا یس مسی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو اپنی زندگی میں آنے دیں آج میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے اور این یا من سی کی جانب سے آپ سب کو خجور کو تہوار مبارک ہو خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک رو کے نام میں آمین رلے خوشیاں دے گیت سب گوندے نالے اگے اگے کپڑے بچاندے دیکھیں دے سا دب آد شاہ آلیلوی دیکھیں دے سا دب آد شاہ آیا موسیقی موسیقی